سردار اختر منگل کا قومی اسمبلی کی رکھنیت سے مصطافی ہونے کا اعلان یہ اہم خبر ہے آپ کو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سردار اختر منگل نے قومی اسمبلی کی رکھنیت سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے ہیں کہ سردار اختر منگل کی جانب سے قومی اسمبلی کی رکھنیت سے متعلق استیفہ ان کے جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے اور آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرے ہیں ناظرین کے سردار اختر منگل کی جانب سے قومی اسمبلی کی رکھنی ہے تو مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہاں معاملہ ہے اور اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے زشان یوسف زہی ہمارے ساتھ موجود ہے جی زشان آگاہ کیجئے گا یہ کیا معاملہ ہے حضرت کی آج سردار اختر منگل نے قومی اسمبلی سے اسطیفے کا اعلان کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے اب کسی ادارے پر یقین نہیں رہا آج میں اسمبلی سے اسطیفے کا اعلان کرتا ہوں میں نے کسی کو یہ نہیں کہا یہ اسمبلی میرے بچوں کی آواز نہیں سن رہا تو میں اسمبلی میں کیا کروں میں اپنے لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں اور اختر منگل جو ہے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریف ہوئے تھے اور آج انپریسیڈنٹس کا یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اسطیفے کا اعلان کر دیا اور کافی جو ہے وہ کلمن نظر آئے کہ میں اسطیفے کا اعلان اس لئے کر رہا ہوں میرے بچوں کی آواز یہاں نہیں جا رہی تو اس اسمبلی میں میں کیا کروں گا اسے میں اسطیفے کا اعلان کر رہا ہوں جی زشان بتائیے گا کہ مصطافی ہونے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے تو گفتگو کے دوران انہوں نے کیا اہم واقعات جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس وجہ سے وہ مصطافی ہو رہے ہیں دیکھے یہ اختر منگل صاحب نے جو اسطیفہ دیا ہے اور جو ذکر کیا ہے اس میں تو اس میں یہی چیزیں ہیں کہ وہ بلوجستان کے متعلق جو ان کے شکایات تھے اس کا اضالت نہیں ہو پا رہا اور اسی کو بنیاد بنا کے ہی انہوں نے جو ہے یہ اپنے اسطیفے کا اعلان کر دیا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے مسائل حل نہیں کیا جا رہے اور ہمارے ہماری جو آواز ہے یہ نہیں سنی جا رہے اس کے ساتھ ساتھ آج بلوجستان کا جو بلوجستان میں جو ریسنٹ واقعات پیش آئے ہیں تو اس کا ذکر آج اسمبلی میں کیا گیا جو سابق سپیکر ہے قومی اسمبلی کے ستکیسر کی جانب سے لیکن جو اختر مہنگل صاحب ہے انہوں نے جو اپنے اسطیفے کا اعلان کر لیا اور یہی بتایا کہ بلوجستان کی آواز اور میرے بچوں کی آواز یہاں پر نہیں سنی جا رہی ہے جی زیشان بہت شکریہ اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے ناظرین یہاں معاملہ ہے جہاں پر سردار اختر مہنگل کا قومی اسمبلی کے رکنیت سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے بلوجستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے سردار اختر مہنگل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا سردار اختر مہنگل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں قومی اسمبلی کی رکنیت سے مصطافی ہو رہا ہوں یہ اعلان ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ لوگ بلوجستان کے مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے اور میں نے اپنی پارٹی کو کسی بھی متعلق اس کیس سے متعلق آگاہ کیے بغیر ہی انہوں نے کہا ہے کہ میں استیفہ دے رہا ہوں یہ سردار اختر منگل کی جانب سے کہا گیا ہے انہوں نے قومی اسمبلی کے رکنیت سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اعلان انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ہی اس پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی سنتا ہے میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے زشان ہمارے ساتھ پھر سے زشان نے ہمیں جوائن کیا ہے مزید ان سے جانتے ہیں زشان بتائیے گا مزید ان کے جانب سے کیا کہا گیا ہے کن کن وجوہات کے بنا پر انہوں نے مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ قومی اسمبلی کہ ایک رکن نے جو ہے وہ استیفہ کا اعلان کیا اور سردار اختر مینگل کوئی عام رکن نہیں ہے ابھی بھی جب بلوچستان میں کمیڈی کا اجلاس ہوا تھا تو اس نے بھی سردار اختر جان مینگل کو حکومت کی جانب سے بلائیا گیا تھا جس میں وزیر اعلی بلوچستان اور دیگر جو عالی حکام ہے وہ شریک تھے اس میں وزیر داخلہ بھی تھے لیکن اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی تھی اور وہ کافی جو ہے نالا نظر آ رہے تھے حکومت سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے تاہم آج وہ اسمبلی جب اجلاس شروع ہوا تو اس کے درمیان آئے اور اس طرح کسی کو علم بھی نہیں تھا اور نہ انہوں نے پہلے سے کسی کو بتایا تھا بلکہ ایک انپریسیڈنٹیٹ سا واقعہ ہوا اور سردار اختر جان مینگل جو ہے وہ اپنی جو ہے انہوں نے استیفہ کا اعلان کر لیا اور اگر وجوہات کی بات کی جائے تو اس میں انہوں نے وجوہات یہی بتائی ہے کہ مجھے جو ہے اب کسی ادارے پر یقین نہیں رہا اور وہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ میں استیفہ کا اعلان اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی میں جو ہے میرے بچوں کی آواز نہیں سنی جا رہی اور اس اسمبلی میں میں کیا کروں گا جہاں پر میرے بچوں کی یعنی کے بلوشستان کے جو عوام ہیں ان کے آواز نہیں سنی جا رہی اور انہوں نے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی کہاں کہ میں اپنے لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ میں ان کے لئے کچھ کر نہیں سکا اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب مجھے کسی ادارے پر یقین نہیں رہا جی جی کسی بھی ادارے پر یقین نہیں رہا زشان اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا مزید تفصیلات بھی آپ سے جانیں گے ابھی یاسر ملک نے ہمیں جوائن کی ہے مزید دن سے جان لیتے ہیں یاسر بتائیے گا مصطافی ہونے کا اعلان بہت بڑا ہے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا اور مصطافی ہونے کا اعلان بھی کر دیا دیکھیں سردار اکھر منگل جو ہیں انہوں نے اعلان جو ہے وہ جو قومی اسمبلی کا جو گیٹ نمبر ایک ہے اس کے باہر جو میڈیا کارنر ہے وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ وہ آج جو قومی اسمبلی جو رکنیت ہے اس پر مصطافی ہوتے ہیں اور آج جب قومی اسمبلی کے ایوان میں ان کو تقریر کے لیے جب مائک دیا گیا سپیکر کی جانت سے آہ تو اسی دوران جو ہے امید حسین کی جانت سے جو ایم ڈیوی ایم کے آہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے ان کی جانت سے کورم کی نشان دہی کی گئی سردار اکھر منگل کو آج جو ہے وہ آہ بولنے کا موقع نہیں ملا آہ جس کے باعث انہوں نے یہ پریسے